بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم یہ جو بہت خوبصورت مناظر آپ نے دیکھے ہیں یہ مناظر ہیں مجمع علوم الاسلامیہ پاکستان سے ملحکہ مدرسہ الفلک اکیڈمی کراچی کے آج کا میرا پورا دن گزرے گا الفلک اکیڈمی کراچی میں جس میں نہ صرف ہم آپ کو اس پورے ادارے کا تعرف دیں گے بلکہ اس کی جو خدمات ہیں اس سے بھی آپ کو روشناس کروائیں گے تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو میں شریک رہنا ہے وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ اَغَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الْظَّالِمِينَ إِلَّا غَلَالًا میں جی ٹی آر میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک ہمتی وقمہ سے وقم نکالا اور ہمیں قبرج دی اور اس کے بعد میں مجموع علوم الاسلامیہ پاکستان جس سے جننے کے بعد ہمیں کافی حسلہ وضائی بھی کام کرنے میں اور جو نساب جو خواب ہمارے اکابلین نے دیکھا تھا اس کو تقمیل ملی اور وہ پورا ہو رہا ہے مجموع علوم الاسلامیہ کے ساتھ جننے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ الفلک اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی سوچ جس کا مقصد دینی اور اصری تعلیم کو مخلط کر کے اسلامی طرز عمل پر دور حاضر کے چیلنجز کے لیے تیاری فرام کرنا اس وقت ادارے میں شعبہ تحفیظ ناظرہ قائدہ حفظ سے لے کر سکولنگ سسٹم تک کی تعلیم دی جاتی ہے جس میں خواب و دینی تعلیم و اصری تعلیم و دونوں تعلیم کے لیے ایک پروپر شیڈول بنایا گیا ہے اسی کے تحت بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی بھرپور محنت کی گئی ہے یہاں پر جس مقصد سے جس غرض سے والدین اپنے بچوں کے لیے کسی دینی ادارے کا انتخاب کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے کی ناز و ادا ان کا اخلاب ان کے اداب وہ سکانات سے یہ معلوم ہو کہ باقیے کسی دینی ادارے سے منسلک ہیں اور کسی دینی ادارے میں بچے پڑھتے ہیں تربیت کے حوالے سے تو ہمارا فوکس ہی تربیت کے اوپر ہے جس کے لیے ہم نے ایک فورنٹیچر کو ہائر کیا ہے جو ہفتے میں ایک دن آتے ہیں بچوں کی تربیت پر اور بچوں کے قرآن جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے جس طریقے سے قرآن کا حق ہے اس طرح پڑھاتے ہیں پڑھانے کا طریقہ اس کو پڑھنے کا حق ادا کیا جائے اس پر اور بچوں کے اخلاق پر تربیت پر محنت کی جاتی ہے ویکنڈ پر ایک کلاس ہے سپیشلی تربیت کے حوالے سے جو ہمارے بوائز کا ڈپارڈ ہے وہ بالکل الہدہ ہے اور جو گلز کا ہے وہ بالکل الہدہ ہے جو گلز ہیں ان کو معلمات پڑھاتی ہیں اور جو بچے ہیں ان کو قرآن کرام پڑھاتی ہیں جو بلکل چھوٹے بچے ہیں معصوم بچے ہیں ان کے لیے آپ کو ایک چھوٹے بچے کو بنصفت میل ٹیچر کے ایک فی میل ٹیچر ایک اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہیں اس لیے ہم چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو بلکل معصوم بچے ہیں تین سال چار سال کی عمر کے ان کو معلمات پڑھاتی ہیں ہمارے پاس اس وقت ادارے میں کل 185 پلس سٹوڈنٹس ہیں اور جو ہمارے ایڈمیشنز ہوتے ہیں وہ عام طور پر جو سکول کے ایڈمیشنز جن ماہ میں ہوتے ہیں فائنل ایڈمز کے بعد جیسے مارچ میں اپریل میں مئی میں جون میں اس دوران ہمارے ایڈمیشنز چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جگہ کی قلت کی وجہ سے کافی محدود لیمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں بچوں کی اٹینڈس سے لے کر ان کی پروفائل تک پروگریس تک تمام تر چیزیں والدین بزر یا اپلیکیشن اپنے موبائل کے بچوں کی ڈیلی بنیاں ڈیلی بیسس پر اپنے بچوں کی پروگریس معلوم کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے بہت آسان پیرنس جس میں بچے کی تصاویر چاہیے ہوتی ہیں اور بچے کے پیرنس کے نائیسی کی کاپیز بے فرم بد سیڈیفیکیٹ کی کاپیز یہ لانا ضروری ہوتا ہے اور اسی کے بعد باقی کی کاروائی اس سے پہلے بچے کی ججمنٹ کی جاتی ہے پڑھائی کے ادبار سے بچے کا کالیبر چیک کیا جاتا ہے کہ بچہ کس میار پر ہے اسی کے مطابق ان کے سکول کی تعلیم کلاس کا تائیون کیا جاتا ہے اور اسی طرح مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے ان کا باقاعدہ پہلے ٹیسٹ لیا جاتا ہے جائزہ لیا جاتا ہے ان کے مخارج حروف کی پہچان ادائی کی تمام چیز جس پر کمزوری ہوتی ہے ہم اس کو کور کروا کے کنٹینیو کرواتے ہیں اس ادارے سے تو میں بہت مطمئن ہوں میں ایسے تھے والد اور میں نے اس ادارے میں اپنے بچے کا ایڈمیشن بہت سو سمجھ کے کروائے کیونکہ پہلے میں تھوڑا سرچ کرتا رہا جب ایڈمیشن کروانا تھا یہ انگلیس سکول وغیرہ جو ہوتے ہیں صرف انگلیس سکول جو ہوتے ہیں تو میں ایسا چاہتا تھا کہ ادارہ ایسا ہو جہاں دینی تعلیم اور گنیاوی تعلیم دونوں مل سکیں بچے کو کل ہی داخلہ کروائے یہاں پہ الفلک میں الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوئی سدارے سے یہاں کے محول سے اور پلس جو ہے یہاں پہ دین کی بھی تعلیم ہے دنیا بھی تعلیم ہے الحمدللہ اور یہاں کی تعلیم کا لیول بچوں کی مینجمنٹ اور قرآنی تعلیم کے حوالے سے جب میں نے یہاں پہ آکے ان سے بات کی تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے اپنے بچوں کا یہاں پہ ایڈمیشن اسی وجہ سے کروائے تاکہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی جڑے رہے اور قرآن کی تعلیم بھی پروپر حاصل کر سکے صفائی سترائی بھی ہاں پر اللہ کا شکر ہے بہت بہترین ہے اور کاریوں کا محول بھی زارہ ساتھ بہت اچھا ہے اور باقی ٹیچرز وغیرہ بھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت بہترین ہے الفلک کا جو سب سے ماشاءاللہ سے بہترین مجھے جو سسٹم لگا وہ یہ تھا کہ دین کو اور اسکول سسٹم کو ساتھ لے کے چلنا جو آج کل بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہی ہوتا ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم بھی مل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اسکول سسٹم بھی مل جاتا ہے پروپر بچوں کو ایک وقت مل جاتا ہے جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے موسیقی موسیقی